اسلام کا جو مرکزی نقطہ اور پوائنٹ ہے وہ نرمی ہے شدت نہیں وہ نرمی ہے وہ عبادات اور باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر لیکن ان سب کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ نرمی ہے یہ میں نے کہاں سے لیا میں ایک دفعہ جا رہا تھا پاناما تو سورہ کحف کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا ویسے مجھے یاد میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا تو جب میں ولیت اللطف پر پہنچا تو حاشے میں لکھا تھا نصف القرآن تو میں ایسی تھوڑ دیر سوچ میں پڑھا کہ یہ اللہ تو قادر ہے یہاں کوئی لفظ لاسکتے تھے اللہ تعالیٰ یہ کیوں لائے ولیت اللطف حد سے زیادہ نرمی کا معاملہ کرنا اس کا ولیت اللطف اور سیغہ مبالغہ کا ہے تلطف تفعال مبالغہ اور تکلف تو تمہارے اندر اگر سختی ہے پھر بھی تم با تکلف نرمی کرو تمہارے اندر شدت ہے پھر بھی اپنے اوپر نرمی تاری کرو تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری شریعت کا سینٹر پوائنٹ قرآن ہے اور قرآن کا سینٹر پوائنٹ نرمی ہے ولیت اللطف اب ہمارے ڈانڈ اپڈ کو بزرگی سمجھا جاتا ڈانڈ اپڈ کو تربیت سمجھا جاتا وہ ساشا گرد کو ڈانڈ رہے ہیں پیر مریدوں کو ڈانڈ رہے ہیں امیر مامور کو ڈانڈ رہے ہیں والدین اولاد کو ڈانڈ رہے ہیں اور میرا لگر نرمی اب آیت سنو یہ بات سمجھ میں آگی اب آیت سنو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے محبوب سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكْ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ جُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِ لِنْتَ لَهُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ یوں ہونا چاہیے جو نحو کا قائدہ فیل پہلے ہوتا ہے اس کے متعلقات بعد میں ہوتا ہے تو لِنْتَ لَهُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہو کے اپنے امت کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ نے فَبِمَا اللہ نے اپنے نبی پر جتنے احسان قرآن میں بتلائے ہیں اللہ نے قرآن میں اپنے نبی پر جو احسان کیے وہ بتائے اور جتلائے کے ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ احسان جیسے اللہ نے بتایا ہے نا اپنے نبی کو یہ احسان نرمی والا جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے سے کسی احسان کو ذکر نہیں فَبِمَا یہ میرے ہاتھوں کو دیکھو ہم جب کہتے ہیں بہت بہت اس سے آگے تو ہمارے ہاتھ نہیں جاتے نا تو فَبِمَا یہ جو فَبِمَا رحمہ ہے نا یہ زمین آسمان سے بھی باہر نکل گیا ہے وہ مشرق و مغرب سے پار ہو گیا ہے شمال جنوب سے پار ہو گیا ہے فوق تحت سے پار ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے میرے معبوب میری اتنی بڑی رحمت آپ پر آئی جس کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اور پھر آپ نرم ہو گئے نرم ہو گئے اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کائنات میں کوئی شکل نہ ہوتی جنت کی ہور سے بھی حلا شکل ہوتی وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَارَ أَنَّاسُ خَلْقًا أَبْغَضَ مِنْهُ اور اگر بد اخلاقی کی سخت مزاجی کی سخت مزاجی کی کوئی شکل ہوتی تو شیطان سے بھی زیادہ خوف نہ کھوتی ہماری زندگیوں میں جو آئی ہیں نا رکاوٹ ہیں اس کا کوئی اس کا کوئی بڑا سبب نہیں ہے یہ اسباب ہیں چھوٹے چھوٹے مل کے بڑے ہو زبان کی شدت بول کی شدت نظر کی شدت تانے تشنی مار بڑھائی اس نے ہمارے رشتوں کو تار تار کر دی